ہلو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا فری کا فلٹیلائزر بتاؤں گی جس کے ڈالنے پر آپ کے پلانٹس میں بہت زیادہ فول آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ہی بسکس کا فلار ہے بہت ہی بڑا ہے یہ اور بہت سارے فول آئیں گے اور اگدم آسانی سے آپ گھر پہ اس فلٹیلائزر کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آج کچھ پودھوں میں آپ نے اس کو ڈال دیا پھر کل کچھ پودھوں میں ڈال دیا اور اسے بنانے کے لیے ایک دم فری کا چیز استعمال ہوتا ہے جو ہر کسی کے گھر میں رہتے ہیں اور ایک دم سے کچھ زیادہ اس میں جھنجڑ بھی نہیں رہتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ فول پانے کے لیے اس فلٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں ہم ہمارے جو بھی پودھے کی گروتھ روک جاتی ہے ایک دم سے اسے اچھی گروتھ میں لانے کے لیے پھر سے سٹارٹ کرنے کے لیے اور یہ ہے وہ فلٹیلائزر یہ ہے پیاس کے چھلکے پیاس کے چھلکوں کو میں نے سوہو کے ٹائم پہ پانی میں ڈال کے بھگا دیا تھا اب سام کا وقت ہے تو میں اس سے اپنے پودھوں میں استعمال کروں گی اس کے پانی کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسا ہو گیا ہے یہ بہت ہی اچھا فلٹیلائزر ہے ایک دم اس کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف پانی ڈالنا ہوتا ہے اس میں اور اس کو بھی آپ کمپوسٹ میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے پیاس کے چھلکوں کو بارے گھنٹے کے لیے بھگا دیں سوہو میں پانی میں ڈالیں تو سام میں استعمال کریں سام میں ڈالیں تو سوہو میں اس کا استعمال کرلیں کیونکہ ہر فلٹیلائزر کو یا تو ارلی مارننگ میں دینا ہوتا ہے یا پھر سام کے ٹائم پہ دینا ہوتا ہے یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسا ہے بہت ہی اچھا کلر ہے اور اس کو میں سہارے فلٹیلائزر کو ایسا ڈائریکٹ نہیں ڈالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ فلٹیلائزر ہے تو میں اس میں آدھا اس کا جو کھالی حصہ بچا ہوا ہے اس میں میں اس میں پانی ملاؤں گی اور اس کے بعد اس میں میں پودھوں میں اس کا استعمال کروں گے یہ میرا جربیرہ کا پلانٹ ہے جو ونٹر میں بہت اچھی فلاڑنگ تو کرتا ہے لیکن سال بھر بھی ہلکی پل کی فول دیتے رہتا ہے لیکن اس کی کیا ہوئی تھی کہ یہاں پہ بہت زیادہ جب اگرم سے تیز گرمی آئی تھی تو اپریل کے ٹائم سے اس کی کچھ گروت اگرم سے رک گئی ہے تو یہ فلٹیلائزر ایسا ہے کہ پودھوں میں پھول بھی زیادہ دیتا ہے اور اس کی گروتھ اگر رکھی ہوئی رہتی ہو کئی پودھ ہی تھی تو گروتھ بھی بڑھاتا ہے جیسے کہ آپ ہیر آئیل میں بھی دیکھیں گے کہ آج کل پیاس کا استعمال ہوتا ہے تو ویسے ہی یہ پودھوں میں بہت اچھا اثر دار رہتا ہے اور میرے فلٹیلائزر میں جو تھوڑا کھالی تھا میں نے وہ جگہ بھی پانی سے فیل کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے باطل کو بھر دیا ہے اب میں یعنی کہ اپنے جتنے بھی فلٹیلائزر رہتے ہیں اس میں 25% پانی ملا لے اگدم سے ڈائریک فلٹیلائزر کا استعمال نہ کرے اور میرے جو بھی یہ پودھے میں سائٹ سے میں نے اسے ایک ہنس تک اچھے گھڑائی کر دیا جب بھی فلٹیلائزر کا استعمال کرے تو مٹی کی گھڑائی کر لے میں نے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گھڑائی کر رکھی ہے اب میں اس کے سائٹ سے اس میں ڈال دوں گی اس فلٹیلائزر کو اس طریقے سے ڈال لے اگدم مٹی گیلی نہیں ہونی چاہیے اس کی مٹی اوپر کے اور سے اگدم سے سوکی ہونی چاہیے اور اگدم اندر تک جانا چاہیے اتنا سارا ڈالے آپ تب ہی اس کو اور کبھی بھی کوئی بھی فلٹیلائزر کو پندرہ دن سے پہلے استعمال نہ کرے چاہے وہ آرگینک ہو یا پھر کیمیکل ہو پندرہ دن کے بعد ہی فلٹیلائز کرے کیونکہ بار کے بار فلٹیلائز کرنے سے ہمارے پودھا خراب ہو جاتے ہیں اور بس اتنا ہی سیمپل سا اس میں فلٹیلائز کرے ہر طرح کی پرابلم جیادہ فول اگر نہیں آتے ہیں تو فول جیادہ جیادہ آئے ہیں اور گروت روپی ہے تو گروت بھی اچھی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں بھی میں اس کا استعمال کروں گی پھر ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ ملتی ہوں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں